میرا وطن پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا سے دوسرے نمبر پہ آتا ہے لیکن نمک حرام پیدا کرنے والے میں نمبر ون ہے ہماری فوج بہت طاقتور ہے اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر آزم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہورہ بن جاتے ہیں ڈگڈگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے اوے بچہ جمہورہ کھڑے ہو جاتے ہیں اوے بچہ جمہورہ آپ چل سب چلے جاتے ہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے نہ سرکار نہ سرکار نہ عدالت نہ خدا جانتا ہے صرف فوج جانتی ہے مگر وہ ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا پاکستان کا مستقبل روشن ہے پندرہ بیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشدار موجودہ حکومت میں ہیں ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے ہیں کیوری یہ ہے پاکستان میں جمہوری حکومت میں انسان سے بندر بن جاتا ہے حصول سیویلین کا ہے ہر حکومت میں جتنا اپنا خیال رکھا اس کا حدہ خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک میں ماشاء اللہ کبھی نہیں آگا پچھتر برسوں میں فوج تے تقریباً پینٹس برس ہم پر حکومت کی پینٹس برس تو جو ہی کہہ گیا پچھتر برسوں میں تقریباً چوہتر برس پچھتر برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں یہاں جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں دادا تخت پر باپ تخت پر بیٹا تخت پر بیٹی تخت پر پھر پوتا تخت پر ہندوستان میں پتھان نے تمام ریکارڈ ٹوڑ دیئے پاکستان میں پتھان پر ایف آئی آر پر ایف آئی آر کا ٹوڑ دیئے اور موجودہ حالات میں پاکستانی پتھان کی کامیابی نظر نہیں آتی مگر سنا ہے آنے والی الیکشن میں پاکستانی پتھان کی اجواز بکنگ ہندوستانی پتھان سے زیادہ ہے مگر دل نہ ہسنے کو چاہ رہا ہے نہ ہسانے کو خاموش ہو گئی پھر کہنے لگی انور صاحب بالا گھر پر ہی رہتا ہے شاید میرا خلوص وہ نہیں سمجھے میں نے پوچھا کہاں کی ہو تو کہنے لگی گجرات میں نے کہا مسلم ریگ ایک کاک کی طرف ہو بولی مسلم ریگوں نے قائدے کی ایسی تیسی کر دیئے صرف کاف گاہ بج گئے ہیں مجھے نہیں معلوم میں کس کی طرف ہوں پڑھی لکھی ہو میاں جی پڑھی لکھی ہوتی تو بے روزگار ہوتی یہاں تو تنخہ مل جاتی ہے بہت سے لوگ میرے کمرے میں پھولوں کے گلدستے چھوڑ گئے تھے میں نے کہا آپ سارے پھول دے جائیں بولی بالا زندگی عذاب کر دے گا یہ پھول کس نے دیا ہے یہی رہنے دیں یہ کہہ کے چلی دیں لاہور میں پھولوں کے محسوس ہیں کی آمد آمد ہے مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کہیں زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کر دیں الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے نہ سرکات نہ سرکات نہ عدالت نہ خدا جانتا ہے صرف فوج جانتی ہے مگر وہ صرف فوج جانتی ہے مگر وہ بتا کرنے کے رہی ہے حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں پاکستان کراچی آٹ کانسل کے صدر محمد احمد شاہ رنگیلے نہیں ہیں بہت اچھے انسان ہیں مزدوروں سے زیادہ کام کرتے ہیں ہر صوبے کے عدب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں شاہ صاحب کے ہاتھ سے میکروفون چھیننا اتنے ہی مشکل ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ سے جنجنہ ہیں پندرہ برسوں سے کراچی میں عدبی کانفرنس کروا رہے ہیں اس سال تین دنوں میں تقریباً ساٹھ ہزار لوگ اس کانفرنس میں آئے ہیں لاہور میں بھی یہی حال رہا ان تین دنوں میں میں نے پنجاب کے نوجوانوں کو دیکھا آنکھوں میں چمک پیشانی پر روشنی چہرے درکشا ہاتھوں میں سیل فون مگر پیشانی پر روشنی سیل فون کی نہیں تھی ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا پاکستان کا مستقبل روشن ہے اس کانفرنس میں عدب پر بات ہو رہی ہے ہال نمبر ایک بھرا ہوا ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جگہ نہیں کلچر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے مصوری، موسیقی اور تعمیر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے حالات حاضرہ پر بات ہو رہی ہے ہال خالی ہے پندرہ بیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشدار موجودہ حکومت میں ہیں چار پانچ لوگ ایسے تھے جن کا تعلق فوج سے ہے جمہوریت میں جو بھی حکومت ہو ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے ہیں مگر حکومت جمہوری حکومت جمہوری ہے ہماری فوج بہت طاقت پر ہے اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر آزم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہورہ بن جاتے ہیں دگڑگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے اوئے بچہ جمہورہ کھڑے ہو جاتے ہیں اوئے بچہ جمہورہ اب چل سب چلے جاتے ہیں بچہ جمہورہ کا تماشہ ہم سفرکوں پر پچھتر سال سے دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کے ہاتھ میں ڈگڈگی ایک بندر پر چادر پڑی ہوئی ڈگڈگی بھی آنے والا اس سے جو کہتا ہے بندر وہی کرتا ہے ایک تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا مگر نئی تھیوری یہ ہے پاکستان میں جمہوری حکومت سے بندر بن جاتا ہے اسور سیویلین کا ہے وہ کچھ کام اچھا کام کر کے ہی نہیں دیتے ہر حکومت میں جتنا اپنا خیال رکھا اس کا حدہ خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک میں ماشاء اللہ کبھی نہیں آگا پچھتر برسوں میں فوج تھے تقریباً 35 برسم پر حکومت کی پچھتر برس تو یوں کہہ گیا 75 برسم میں تقریباً 44 برسم فوج نے ہم پر حکومت کی ہے آج بھی کر رہی ہے اس میں فوج سے کہیں زیادہ ہمارا پسور ہے فوج ہماری ضرورت ہے میں جمہوری دور میں لے جانے کیوں ہم فوج کی ضرورت بن جاتے ہیں جو سپاہی حکم کے تحت قتل کرتا ہے یا جو سرکاری ملازم قوانین کی تکمیل کروانے میں کسی کو عذیت پہنچاتا ہے وہ خود کو ذمہ داری سے آزاز سمجھتا ہے کہ حکم کے نوکر ہیں وہ کہتا ہے قانون ہم نے تو نہیں بنایا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر عمل ایک عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے اور ان کا عمل بھی انہیں کی طرف لوٹے گا 75 برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں دادا غریب باپ غریب بیٹا غریب پوتا غریب نہ پیسہ نہ تعلیم نہ گھر نہ کوئی مستقبل ان کا کوئی حق نہیں صرف ایک حق ہے اگر غلطی سے کہیں الیکشن ہو جائے تو ان پیل بورٹ ڈالنا فرض ہے 75 برسوں سے یہاں جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں دادا تخت پر باپ تخت پر بیٹا تخت پر بیٹی تخت پر پھر پوتا تخت پر ایسا نہیں ہونا چاہیے بہترین لوگ یقین سے محروم ہیں جبکہ بہترین لوگ پرجوش وارد پیجی سے بھرپور ہیں احمد شاہ صاحب نے مجھے یہاں سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا مگر دل نہ ہسنے کو چاہ رہا ہے نہ ہسانے کو موسیقی